ٹیلویزن کا شور ختم ہو گیا ہو تو اتر پردیش میں جو نتیجے آئے وہ نتیجے چوکاں دینے والے تھے چوکاں دینے والے اس لیے کیونکہ اتر پردیش میں ہی بھو رام مندر کا نرمان ہوا صرف اتنا ہی نہیں اتر پردیش میں بلڈوزر بھی چلا اتر پردیش میں عطیق کے اوپر گولیاں بھی چلی اور عطیق مارا بھی گیا اور اتر پردیش میں ہیں اور کئی ساری چیزیں ہوئی اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی اتنات کا ایمیج بھی اس طرح کا کہ بھاوی پردان منتری کے روپ میں بھی کئی لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آنے والے کل میں بھارجنتہ پارٹی کا اگر کوئی بڑا چہرہ یا کوئی بڑا آدمی نیتر پر کر سکتا ہے تو وہ یوگی اتنات ہیں تو آخر کار اتر پردیش میں ہوا کیا یہ تو اتر پردیش کی جنتہ جانتی ہوگی لیکن جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آنکڑے دیئے ہیں وہ آنکڑے کیا کہتے ہیں وہ آپ تک سٹریٹ لائن کے ذریعے ضرور پہنچاؤں گا میں جہاں تک آنکڑوں کا تعلق ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سماج وادی پارٹی نے سنتیس سیٹیں اتر پردیش سے جیتی ہیں تنتیس سیٹیں بھارجنتہ پارٹی خاتے میں آئی ہیں چھ سیٹیں کانگرس کے خاتے میں آئی ہیں دو سیٹیں راشتر لوگ دل کے خاتے میں آئی ہیں اور آزاد سماج پارٹی نے ایک سیٹ جیتی ہے اور اپنا دل نے بھی ایک سیٹ جیتی ہے لیکن جب آپ آنکڑوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بہوجن سماج پارٹی نے اسی کی اسی جو لوگ سبا کی سیٹیں ارتر پردیش میں ہیں ان میں سے بیشتر سیٹوں کے اوپر جہاں جہاں آپ نے کینیڈیٹ کھڑے کیے تھے کسی جگہ انہوں نے بھارجنتہ پارٹی کو کھیل بگاڑا اور کئی جگہوں پر انہوں نے سماج وادی پارٹی کو زبردست نقصان پہنچایا تنتیس سیٹیں جو بھارجنتہ پارٹی نے ارتر پردیش میں جیتی ہیں ان تنتیس سیٹوں میں سے اکیس سیٹیں ایسی ہیں جن سیٹوں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو جیت ہوئی ہے وہ کیول اور کیول اس لئے ہوئی ہے کیونکہ بہوجن سماج وادی پارٹی نے اپ کا ووٹ انٹیکٹ رہا اور انہوں نے اپنا ووٹ پورا لیا اور ان کے ووٹ لینے کے کارن بھارتی جنتہ پارٹی وہ سیٹ جیت گئی جیسے مثال کے طور پر اب میں اکیس سیٹیں اگر آپ سنتیس میں سے نکال دیں تو معاف کیجئے کہ تنتیس میں سے اگر اکیس سیٹیں آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کے پاس بچتی ہے کیول بارہ سیٹیں یعنی وہ اتر پردیش جس اتر پردیش کی مکھے منتری یوگیت تنات اس اتر پردیش میں کیول بارہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایسی ہیں جن سیٹوں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی آؤٹ رائٹ وکٹری ہوئی ہے یعنی سیدھی جیت اس میں تین پارٹیاں چار پارٹیاں بھی کٹھی ہو جاتی تب بھی ان کا جیتنا سمبھو نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی ان سیٹوں کے اوپر سیدھی سیدھی جیت ہوئی ہے لیکن جب جن اکیس سیٹوں کے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر بھی اچھے مارجن کے ساتھ بی جے پی کی جیت ہوئی ہے لیکن اگر بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی اور کانگرس کا الائنس ہوتا تو شاید ان سیٹوں پر زبردست مشکل بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی اور صرف اتنا ہی نہیں اس کو تھوڑا اور اگر آگے لے جائیں تو سماجوادی پارٹی کے لیے بھی دکت ہو جاتی اگر بی ایس پی کا بی جے پی کے ساتھ اتر پردیش میں الائنس ہوتا یقین بانی اسی کی اسی میں سے لگ بگ ستر سیٹوں کے اوپر اثر انداز رہی ہے بہوجن سماجوادی پارٹی اور اگر بی جے پی کا بی ایس پی کے ساتھ الائنس ہوتا تو شاید سنتس سیٹیں سماجوادی پارٹی کی آنا سمبھو نہیں تھی کانگرس کا چھے کا آنکڑا بھی نہیں آ پاتا اگر سے میں نے بی جے پی کی تنتس سیٹیں اس لئے گن رہا ہوں کیونکہ بی جے پی ستہ دھاری دل بی جے پی کے ساتھ دل بل بی جے پی طاقتور پارٹی اور بی جے پی کے پاس پروکتاؤں اور وقتاؤں کی کوئی کمی نہیں تھی آج بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر راج سوہم سنگھ کے اندریش کمان نے ایک بات کہی کی جو لوگ اہنکار میں آگئے تھے ان لوگوں کو جنتہ نے دو سو چالیس پہ روک دیا انہیں دو سو چالیس سے آگے بڑھنے نہیں دیا یعنی اشارہ بھارت جنتہ پارٹی کی طرف کہ آپ کو پورن بہومت اس لئے نہیں ملا کیونکہ آپ کے نیتاؤں میں اہنکار آگیا تھا ایروگنگ سے آگئی تھی یہی آروپ بی جے پی کے کئی اور نیتاؤں پر لگتے ہیں اور جب لگتے ہیں تو وہ ہی نارپوں سے ناراض ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کی ہمارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے اس لئے وہ ایسی بات کر رہے ہیں جنتہ تو ہمیں ووٹ دے رہی ہے میں نے بار بار ریٹریٹ کر کے کہا کہ بی جے پی کو جمعہ کشمین میں بھی کارکرتہ نے ووٹ دلایا ہے اور جب آپ کا کارکرتہ مضبوط ہوتا ہے آپ کی استطیق کتنی بھی گھڑ بڑھائی ہوئی ہو جب تک انٹی انکمبنسی چرن سیما پرنا ہو تب تک آپ کا ہارنا جو ہے لگ بگ ناممکن ہے تو اس لئے کارکرتہ انہیں جو محنت کری اس کا نتیجہ آئی ہے کوئی لیڈر یہ نہ سوچے کہ اس کا کوئی کیرشمہ تھا اس کی کیرشمہ کی وجہ سے اس کی جیت ہوئی ہے نہ جیت اگر ہوئی ہے تو پہلا کارن پردھان منتری نرندر موڈی دوسرا کارن بھارتے جنتہ پارٹی کا مضبوط سنگٹھن اور جب ہم مضبوط سنگٹھن کی بات کرتے ہیں اور سنگٹھن کے ہی لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے تو اسی کو لے کر راج سوہم سیوک سنگ کے اندریش کمان نے کا اہنکار والی بات کہہ دی آگے چلیں اب آپ سنیں بی جے پی اور امروحہ کی بات کروں گا میں پہلے سیٹ کی چار لاکھ سیتر ہزار پانچ سو چھے ووٹ یہاں پر بی جے پی کو ملے چار لاکھ سنتالس ہزار آٹھ سو چھتیس ووٹ یہاں پر سمجھ وادی پارٹی کو ملے اور ایک لاکھ چو سٹھ ہزار نینیانوے ووٹ بی ایس پی کو یعنی جیت کا انتر جو ہے دونوں کینڈیٹس کی بیچ میں اگر دکھا جائے لگ بگ کوئی تیس دار کے قریب قریب ہیں آپ میرٹ کی بات کریں وہاں پر جیت کا انتر یارہ ہزار اور ستاسی ہزار ووٹ بی ایس پی نے وہاں پر لیا علیگر کی بات کریں وہاں پر اگر میں بات کروں تو وہاں پر بھی دو ہزار کے قریب قریب اس سے زیادہ تو نہیں پانچ لاکھ کے قریب قریب ووٹ لیے پانچ لاکھ ایک ہزار آٹھ سو چونتیس ووٹ بی جی پی کو ملے چار لاکھ چھتیزار ستاسی ووٹ جو ہیں سمجھ وادی پارٹی کو ملے تو چودہ ہزار کا فرق ہے اور ایک لاکھ تیس ہزار نو سنتیس ووٹ یہاں بی ایس پی کو ملا ہے خاطرس کی بات کریں تو وہاں پر دو لاکھ ووٹ بی ایس پی نے لیا ہے تین لاکھ سمجھ وادی پارٹی نے اور پانچ لاکھ ووٹ بی جی پی نے لیا ہے فتح پوٹ شکڑی کی بات کریں تو وہاں پر پینتالیس ہزار سے بھارجنتہ پارٹی جیتی ہے اور ایک لاکھ بی سزار وہاں پر ووٹ سمجھ وادی پارٹی کو ملا ہے برے لی کی بات کریں تو برے لی میں پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار ووٹ بی جی پی کو اور پانچ لاکھ 32323 ووٹ جو ہے وہ ملا ہے سماجوادی پارٹی کو شاہ جہاں پور کی بات کریں تو وہاں پر پانچ لاکھ 92000 اور پانچ لاکھ 37000 سماجوادی پارٹی کو 91000 ووٹ یہاں پر بی ایس پی لے گئی ہے ہر دوئی میں ایک لاکھ 22000 ووٹ بی ایس پی لے گئی اور بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ میں یہاں کیول لگ بگ 28000 ووٹوں کا انتر ہے اسی طریقے سے مشرق کی بات کریں اس مشرق میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی 34000 کا فرق ہے اور ایک لاکھ 11945 ووٹ بی ایس پی نے لیا ہے اور ناو کی بات کریں تو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں 36000 کا ڈیفرنس ہے بہتر ہزار ووٹ یہاں سماجوادی پارٹی نے لیا ہے فروخ آباد کی بات کی جائے تو کیول دو ہزار ووٹوں کا فرق بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ میں اور یہاں پر بھی 45000 ووٹ بہوجن سماج پارٹی نے لیا ہے کانپور کی بات کریں تو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں 21000 کا فرق ہے اور 12000 ووٹ یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کو ملا ہے اب آگے بڑھئے تو اس کے بعد اکبر پورا آتا ہے یہاں پر 5,17000 ووٹ بی جے پی کے پاس ہے 4,43000 سماجوادی پارٹی نے لیا ہے یہاں سے اور 43,140 ووٹ بی ایس پی کا ہے اب دونوں پارٹیوں کے بیچ میں اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں تو یہ لگ بگ 44,000 کے 45,000 کے قریب قریب کا ڈیفرنس بنتا ہے 45,000 ووٹ کا فرق ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں اسی طریقے سے آپ جھاسی میں چلے جائیں 6,90,000 ووٹ یہاں بی جے پی کو پڑھا 5,87,000 کانگرس کو پڑھا اور 63,000 ووٹ یہاں پر بی ایس پی کا ہے اسی طریقے سے پھولپور میں چلے جائیں آپ 4,000 ووٹوں کا ڈیفرنس ہے 82,000 ووٹ یہاں پر سماجوادی پارٹی لے گئی ہے بھرائیت میں چلے جائیں آپ 5,18,000 ووٹ بی جے پی کو ملا ہے 4, ihan 55,000 يہاں سماجوادی پارٹی کو ملا ہے اور دونوں پارٹیوں کے بیچ میں 64,000 ووٹوں کا فرق ہے اور 50,000 ووٹ یہاں بھاؤچنل سماجواد سماج پارٹی کو ملا ہے دو ملیہ گنج کی بات کرنا ہے تو 4,3,303 ووٹ یہاں بی جے پی کو 4,020,000 سماجوادی پارٹی کو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں 43,000 ووٹ کا فرق ہے 35936 ووٹ یہاں پر بی ایس پی کو ملا ہے اور آزاد سماج پارٹی نے یہاں پر 81000 ووٹ لیا ہے تو یہ اور یہاں صاف سمجھ میں آرہا ہے کوئی زیادہ فرق بی جے پی اور سماجدی پارٹی کے بیچ میں نظر نہیں آرہا آپ کو کہیں پہ مہاراج گنج کی بات کی جائے تو 59000 کے قریب قریب بی جے پی کا ووٹ ہے 55000 سماجدی پارٹی کا ووٹ ہے تو یہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں 36000 کے قریب قریب ووٹ کا فرق ہے تو 32995 بی ایس پی کا یہاں پر ووٹ ہے دیوریا کی بات کی جائے تو 45000 ووٹ جو ہے وہ ملا ہے بی جے پی کو اور سماجدی پارٹی پیچھے پیچھے ہے 469999 کے قریب قریب ووٹ ہے تو 47000 کا مطلب 31000 کا فرق ہے تو 45500 بی ایس پی کو ووٹ ملا ہے یہاں پر باسگاؤں کی بات کی جائے تو 48600693 ووٹ بی جے پی کو ملا ہے اور سماجدی پارٹی کو 45500543 ووٹ 3000 ووٹوں کے انتر سے یہاں پر بی جے پی جیتی ہے 47750 کے قریب قریب یہاں پر بی ایس پی کو ووٹ ملا ہے بدوئی کی بات کی جائے 469982 ووٹ یہاں پر بی جے پی کو اور 45910 ووٹ اور 155553 کے قریب قریب ووٹ یہاں بی ایس پی کو ملا ہے یعنی اور اسی طریقے سے جن سیٹوں پر کانگرس جیتی ہے وہاں پر بھی انٹاکٹ بی ایس پی کا ووٹ جن سیٹوں پر سماجدی پارٹی جیتی ہے وہاں پر بھی انٹاکٹ رہا ہے بی ایس پی کا ووٹ اور اسی طریقے سے راشتر لوگ دل یا اپنا دل سون لال کی بات کریں بجنور کی سیٹ کی بات کریں تو سب سیٹوں کے اوپر آپ کو سافتور پر نظر آتا ہے کہ بہوجن سماجدی پارٹی کا ووٹ انٹاکٹ رہا ہے اور اس ووٹ کے انٹاکٹ رہنے کے چلتے نہ تو بی جی پی کو وہ نتیجہ ملا جس کی امید بی جی پی کو تھی نہ سماجدی پارٹی پچاس کے آنکڑے کو اکیلے پار کر سکی اگر یہ اکیس سیٹوں کے اوپر بہوجن سماجدی پارٹی سماجدی پارٹی اور کانگرس کا کوئی الائنس ہوتا تو پھر نتیجہ جو ہے بلکل اس کے اولٹ ہوتا اب آپ سنتیس سیٹوں پر اگر آج سماجدی پارٹی ہے اکیس سے آپ اس میں اور جوڑتے ہیں تو اٹھاون سیٹیں ان کی بنتی ہیں چھے ان نے ناشنل کانگرس کی تو یہ چو سٹ کے قریب قریب کا فگر بنتا ہے یعنی سیفولوجسٹ کیا کہتے ہیں ان کے اعداد و شمار ان کے آنکڑے کیا تھے وہ اپنی جگہ لیکن حقیقت بسیکل یہ ہے کہ ارتر پردیش کی اسی سیٹوں میں سے بلکل کلیر وکٹری والی جہاں پر الائنس میں کوئی تھا کیونکہ اگر آپ راجنات سنگھ کو دیکھیں تو راجنات سنگھ کے مقابلے میں بھی لکھناوں میں کچھ بہت سارے لوگ کھڑے تھے لیکن راجنات سنگھ کی وکٹری بالکل آل کلیر ہے ڈاکٹر مہیش شرما بی ایس پی بھی تھی سماج وادی بھی تھے سب تھے لیکن ڈاکٹر مہیش شرما کی لیڈ جتنی ہے مارجن جتنا ہے اس کو کروس کرنا ممکن نہیں ہے اور روی کشن کی میں بات کروں جو گورکپور سے لڑ رہے تھے دکت ان کے لئے بھی ہو جاتی اگر وہاں پر بھی گٹھ بندن تھوڑا اور بڑا ہوتا تو آخر کار یہ یوپی میں کیا ہوا ہے ان سبھی چیزوں پر چچائیں شروع ہو گئی ہیں راج سوین سیوکھ سنگھ کے سرسنگ چالک مہن باغوت آج یوپی میں ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھیج جو ہے وہ یوگی دتنات سے ہونے جا رہی ہے باتچیت ہوگی اور یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ یوپی کے جو نتیجے آئے ہیں ان پر گمبھیتہ کے ساتھ سوچ بچار بھی ہوگا آئیودیا کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں لیکن جب آپ آئیودیا کا کارٹ دیکھتے ہیں تو آئیودیا میں بی جے پی کی لیڈ ہے لیکن کونشونسی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہار گئی ہے تو اب ایک شیطریہ ایک کونشونسی کو لے کر آنکلن کرنا چیزوں کا غلط بات ہے آپ پورے اکتر پردیش کی اسی سیٹوں کا آنکلن کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بہو جن سماج پارٹی کا ووٹ انٹاکٹ رہنے کے کارن کونگرس کو اور سماجوادی پارٹی کو سیٹیں تو ملی ہیں فائدہ تو ہوا ہے اور بی جے پی کو تتیس سیٹیں تو ملی ہیں لیکن اگر بی جے پی بی ایس پی کے ساتھ کوئی الائنس کرتی تو شاید بی جے پی کا نمبر بلکل الگ ہوتا اور اسی طریقے سے اگر سماجوادی پارٹی کونگرس بہو جن سماجوادی پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس کرتی تو شاید شکل سورت جو ہے وہ اتر پردیش کی اور زیادہ الگ ہوتے ہیں اب خود سوچئے کہ دو سو چالیس پہ یا دو سو اکتالیس پہ بھاردنتہ پارٹی ہے اس میں سے اکیس سٹیں آپ اور کم کر لیجئے تو دو سو بیس کا فگر آتا ہے اور آنے کئی راجوں میں اور جگہوں پر آسام کی میں بات کروں گا کئی جگہوں پر بلکل نیل بائٹنگ فینش ہوئی ہے مہراشترا کے میں بات کروں گا کئی سیٹوں پر نیک ٹو نیک مقابلہ ہونے کے بارے کچھ ووٹوں سے بی جے پی جیتی ہے تو جب آپ وہ سارا پلس وائنس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پہلا آنکڑہ کچھ لوگوں نے دیا تھا دوستوں کے پاس پاس کا وہ آنکڑہ بلکل صحیح تھا اسی لیے بھارت جنتہ پارٹی کو سنگھن کے طور پر ان سبھی چیزوں پر چنتن مندھر کرنا چاہیے کہ جو ویچار لے کر ہم چلے یا جو کیمپین ہم لوگوں نے کرا اس میں کہاں کم ہی رہی کیا کارن بنا کہ جو مد پردیشت کو لے کر کہا گیا جی مد پردیشت تو انٹاکٹ ہے مد پردیشت ضرور انٹاکٹ ہے لیکن ماملہ یہ کہ آپ لیجئے سنتالیس پردیشت ووٹ لیجئے ارتیس لیجئے انتالیس پردیشت ووٹ لے لیجئے لیکن ارتیس پردیشت ووٹ لے کر بھی اگر آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ آپ کی ہار ہے جیت نہیں ہے اور سی طریقے سے اگر کانگرس ننیانوے پہ کھڑی ہے تو کانگرس کے ننیانوے پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے یا اپرکس اگر دو سو تینتیس چونتیس کے قریب قریب پہنچا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نیل بیٹنگ فننش کیوں ہو رہا ہے کانشونسیوں میں اتنے قریب قریب ہار کے قریب قریب کیوں آپ پہنچ رہے ہیں گمبیرتہ اقساس پر سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے ایم پی آج بھی پردھان منطری نرندر موڈی کے نام پر بن رہے ہیں لیکن نام پر بننے کے بعد اگر ممبر پارلیمنٹ شیطر میں جا کر عام لوگوں کے ساتھ باوید ویاد اور سنباد نہیں کرے گا تو نتیجے یہی آئیں گے سنباد کو بند کرنا اور سنباد بند کرنے کے بعد یہ کہنا کہ جی دیکھ لیں گے چناف کا نتیجہ آنے دیجئے آپ چناف کے نتیجوں کے بعد لوگوں کو تو دیکھ لیں گے لیکن لوگ بھی آپ کو اگلے پانچ سال کے بعد دوبارہ دیکھ لیں گے جنتہ اسی طریقے سے سوچتی ہے یہ بھارت کی جنتہ اس کا سوچنے کا طریقہ اس کا چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ باقی پورے وشو سے بلکل الگ تھلگ ہے یہ ٹویٹر سے فیس بک سے انسٹرگرام سے یوٹیوب سے انسپائر نہیں ہوتی یہ اپنے مددوں کو لے کر اپنی چنتاؤں کو لے کر ووٹ دینے والی جنتہ ہے ابھی جو جمعہ کشمیر میں نتیجے آئیں اس کو بھی یہ نہ آکے گی بس یہی تصویر جو اسیمبلی میں ہونے والی ہے نہیں اسیمبلی میں تصویر اس سے زیادہ بری ہونے والی ہے کارن کیا ہے سمواد یہ سمجھنا کہ ہم پاور میں ہیں ہم طاقتور ہیں سب کچھ ہیں بڑیا ہے بہت اچھا ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ سطح میں بھارت میں ہیں یہاں پر جنتہ ہر ایک چیز کا آنکلن کرتی ہے آپ کی پبلک ایمیج کیا ہے پوسٹرنگ کیا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ یوپی میں تو اسی میں سے چورہتر سیٹیں آ رہی تھی اسی میں سے تو اٹھتر کا بھی دعویٰ تھا پھر ہوا کیا تو اسی لیے جیسے راستو ایم سیوکسنگ کے اندریش کمار نے کہا یا کچھ اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہے ونمرتہ پور وقت اور ونمرتہ کے ساتھ جنتہ کے ساتھ سمباد کو جاری رکھنا اس بات کو سمجھنا کہ ہم پانچ سال کے لیے ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور نتیجہ پانچ دن کے بعد نکلنا ہے تو آپ کو کوانٹینیو سے لوگوں کے ساتھ جو ہے سمپرک میں رہنا ہے فون اٹھانا ہے لوگوں سے بات کرنی ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھانا ہے کہ طاقت کو اپنے دماغ میں گزنے نہ دیں جو ہی آپ طاقت کو اپنے دماغ میں گزنے دیتے ہیں تو اس کی نتیجے بڑے بھینکر نکلتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس لئے رکھا کہ یوپی کا تھوڑا آنکلن کیا جائے کہ بہوجن سماج پارٹی کا ووٹ انٹیکٹ ہے اور بہوجن سماج پارٹی اگر الائنس میں بی جے پی کے ساتھ ہوتی تو نئیہ ادھر پلر جاتی اور اگر وہ الائنس میں ہوتے سماج پارٹی اور کانگرس کے ساتھ تو اتر مردیش کی شکل اور صورت بلکل مختلف ہوتی اور شاید آج کیندر میں انڈی اے کی سرکار کا بننا اور زیادہ مشکل ہو جاتا موسیقی موسیقی